السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا امید ہے اب لبسو ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو دوستو چلو ہم اپنے کبوتروں کے پاس چلتے ہیں آج کیا آپ کو نئی بریٹ دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہم اپنے کبوتروں کے پاس آ چکے ہیں ابھی ہم ان کو باہر باہر رہنے دیتے ہیں آج اوپر سے سفائی کر کے سیدھا اوپر ہی کر دیتے ہیں ان کو تو چلیں یہ صرف ایک جوڑا میں نے باہر نکالا ہوا ہے تو یہ والا یہ میرا یہ کبوتر ہے نا جو یہ لٹھے والا یہ میں نے بیچا تھا دو سوڑھائی سو کا بیچا تھا میں نے یہ والا تو یہ پانچے مہینے بعد پھر واپس آ گیا میرے پاس تو اسے ہم نے پھر ٹیپ لگائی ہوئی ہے دوسری کو بھی ٹیپ لگائی ہوئی ہے جب ان کا جوڑا لگ جائے گا جب مادی انڈے دے دے گی تو صرف نر کو کھولیں گے اور مادی کو بندے رہنے دیں گے جب بچے نکڑا لیں گے تو مادی کو بھی کھول دیں گے تو چلیں دوستو اب ہم اوپر کی سفائی کرتے ہیں تو پھر ان کو اوپر شفٹ کریں گے اور نیچے کی سفائی کریں گے تو دوستو ہم نے اوپر دانا ڈال دیا ہے اور ان کو اوپر ہی بند کر دیا ہے اوپر یہ ڈککن دے دیا ہے کہ یہ نیچے نہ آئے یہ دیکھیں اب یہ کھالیں گے تو اوپر سے ڈککن ہٹا دیں گے پیچھے پانی دکھ دیں گے پھر نیچے آ جائیں گے یہ تو ایک جوڑا ہم نے بہری چھوڑا ہوا یہ دیکھیں تو اب نیچے کی سفائی کریں گے تو پھر ابھی یہ نیچے کیسے رہ گئی اس کو بھی اوپر کرتے ہیں پھر وہ دو یہ نیچے اس کو بھی اوپر کرتے ہیں اور وہ دو جو بچے ہیں ان کو خود ہاتھ سے کھلائیں گے اب اس کی سفائی کرتے ہیں چلو دوستو یہ بہت گند ہے اس کی بیماریاں بھی بہت آ جاتی ہیں مو پر آنکھوں پر یہ چھوٹے چھوٹے دھنے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں روز سفائی کرتا ہوں اور کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار اس میں چونہ ڈال دیتا ہوں یا لوگ کی سواج ہوتی ہے وہ ڈال دیتا ہوں اس میں تاکہ آنے والی بیماریوں سے اس کی حفاظت رہے دوستو یہ دیکھا ہم نے اندر سے بھی سفائی پوری کر لیا ہے تو ہم نے اوپر سے ڈککنوں اٹھا دیا ہے کبوتر سارے نیچے آ رہے ہیں ایسا ایسا اور یہ جو ہے اس کو نیچے نہیں آنے دینا ہم نے تو ابھی تو میں کام جا رہا ہوں تھوڑا سا بعد میں آ کر بچوں کو کھلائیں گے تو اور تین چار کبوتر ہیں ان کو ابھی نیچے کر دیتے ہیں ہاتھوں سے کرتے ہیں وہ جو وائٹ کلر کی وہ نیچے آ جاتی ہے اور دوسرے کا جوڑا خراب کر دیتے ہیں تو ان کو نیچے کرتے ہیں اور اس کے اوپر اکتر پال ڈالیں گے تو اوپر سے نا چھاں رہے ہیں چھاں چھاں رہے گی تو کبوتر اوپر بیٹھ رہیں گے سانی سے تو ہم نیچے کرتے ہیں ہاتھوں سے دوستو ہم نے یہ دیکھیں اوپر یہ ڈال دیا ہے تو ان کو نیچے چھاں رہے گی ایک سارے چھاں ہے ادھر دھوپ ہے یہ سب اوپر رہیں گے ان کو بعد میں پانی پھر رکھیں گے اور باقیوں کو ہم نے نیچے کر دیا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ان کو کھلا رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں تو بعد میں ان کو پانی رکھیں گے چھوڑی دیر میں آ کر دوسروں کو ہاتھوں سے کھلائیں گے تو ان کو بند کر کے ابھی جا رہے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں لائک اور کمینڈ کر کے ضرور بتانا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ